بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح صویرے کچھ لوگ بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر فوقیت اور فضیلت دے رہے تھے یہ بات اڑی ہوئی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دھوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں کے ایک بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا خدا گواہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات عمر کے سارے خاندان سے بہتر ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک دن عمر کے خاندان سے بہتر ہے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم انسان کا ایک واقعہ بیان کیا تاکہ ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف جانے کے لئے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ راستے میں چلتے وقت کبھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے پوچھا اے ابو بکر کیا وجہ ہے کہ تم کبھی میرے پیچھے چلتے ہو اور کبھی میرے آگے چلتے ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے غمزدہ لہجے میں انس کیا یا رسول اللہ میں کبھی آپ کے پیچھے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کہیں کوئی آپ کو تلاش تو نہیں کر رہا ہے اور کبھی آپ کے آگے چلتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کہیں کوئی گھات لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتدار تو نہیں کر رہا ہے اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اگر کوئی چیز ہوتی خطرہ درپیش ہوتا تو میں پسند کرتا کہ تم ہی میرے آگے ہوتے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شوق سے عرض کیا جی ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جب دونوں غار سور میں پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کرتے ہوئے ٹھہرایا کہ یا رسول اللہ آپ دھہریے مجھے پہلے اس غار میں جانے دیں اگر کوئی صاحب یا مجھر جانور ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے آپ کو نہ پہنچائے ابو بکر رضی اللہ عنہ غار کے اندر گئے اور اپنے حال سے سراخوں کو ٹٹون لے لگے اور ہر سراخ کو کپڑے سے بند کیا جب سارا کپڑا اس میں لگ گیا تو دیکھا کہ ایک سراخ باقی رہ گیا ہے اس میں اپنا پاؤں رکھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں داخل ہوئے جب صبح ہوئی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کیا اور پوچھا اے ابو بکر تمہارا کپڑا کہاں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور یہ دعا فرمائی اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجے میں کر دے اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بورات عمر کے خاندان سے زیادہ بہتر ہیں